یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ان کا یہ ہے کہ ہرہ امامہ پہننے والوں کو ہرہ توتہ یا سفید امامہ پہننے والوں کو کبوتر کہنا کیا یہ امام شریف کی توہین ہے اگر یہ امامے کی توہین ہے تو کیا سنت کی توہین اس سے لازم آتی ہے یا نہیں آتی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہرہ امامہ اگر کوئی شخص بانتا ہے یا ہرہ امامے والوں کو یا کسی خاص تنظیم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یا کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو کہ جس نے سنت کی نیت سے ہرہ امامہ باندھا ہو اس کو ہرہ توتہ کہہ کر چڑھانا یا اس طریقے کا معاملات کرنا یا کوئی ایسی دلازاری والی بات کرنا یہ حرام اور سخت حرام ہے اور یہ حقوق کل عباد کے اندر سے ہے تو اس لئے کسی بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو جس سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو بے وجہ اس کو بے حکم شرع اس کو کوئی ایسی اس کے سامنے دلازاری کرنا یا کوئی ایسا جملہ بولنا یہ حرام ہے اور اگر کہنے والے کی نیت جو ہے واقعی سنت کی توہین کی ہے معاذ اللہ کہ وہ ہرہ امامہ کو ہرہ توتہ بول کر سنت کی توہین کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ شخص جو ہے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے اگر اس کی نیت جو ہے وہ سنت کی ہے توہین کی ہے اس لئے ہرہ امامہ باندھنا یا امام جس نے سنت کی نیت سے امامہ باندھا ہو اس کو اس طریقے سے کسی توتے سے تعبیر کرنا یہ سب کرنا ہے تو یہ بھی گناہ کے کام بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا یا لوگوں میں بیان کرنا تاکہ لوگ بھی پھر اس کو کہیں تو یہ گناہ کے ساتھ گناہ جاریہ والا معاملہ بھی ہے تو جب لوگ ایسے بے وقوفوں کو اسٹیج کو پر چڑھاتے ہیں کہ جو دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار اکاؤنٹ میں لیے بغیر تو اللہ رسول کا ذکر تک اسٹیج پر آکے نہیں کرتے اور حالہ حضرت کے نام کی کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے کوئی محدث ہے آزم تو ہوتے نہیں ہیں آسد اقبال جیسے بے وقوف کہ وہ اسٹیج پر چڑھ کر جن کو حقوق علیبادگی بھی تمیز نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی گناہ جاریہ کا کیا معاملہ وہ بیان کرتے ہیں پھر جب لوگوں کے چار چاہنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو پبلک سٹی کو یعنی پبلک سٹی کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز لوگوں میں عام کریں گے تو وہ لوگوں اور زیادہ عام کریں گے جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے حالکہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کبر میں اترتے ہیں جب حقوق علیباد کا معاملہ سامنے آئے گا تو اس وقت یہ چیز ان لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گی تو کسی کو امام شریف کی توہین کرنا یہ سخت حرام ہے اور سنت کی توہین اگر واقعی مقصود ہو تو پھر یہ کفر بھی ہے تو اگر کفر تک بات نہ بھی جائے تو بھی مسلمان کی دل آزاری کرنا یعنی عام مسلمان کی دل آزاری کرنا جو بظاہر عالم دین نہ ہو یا بظاہر سادات میں سے بھی نہ ہو صرف سادات مسلمان کی توہین کے بارے میں بھی آل حضرت عظیم البرکت نے فتح و رضی ویہ کے اندر بہت ساری عبارات جو ہے وہ حدیث پاک سے نکل کی ہیں یعنی سادات کے بیان میں اور عالم کی توہین کے بیان میں کہ عام مسلمان کی توہین کا کتنا سخت جو ہے وہ حکومی اسی طرح ہمارے بزرگان دین نے دیگر ایگزامپل دے کر بھی کہ کسی انساری کو توہین کی نیت سے جولاہہ کہہ کر بلانا یا اسی طرح سے دوسرے شہر کی نسبت سے توہین کی نیت سے ان کو بلانا یہ بھی سخت حرام ہے تو ٹھیک ویسے ہی کسی نے سنت کی نیت سے امامہ باندھا اور کوئی بے وکوف اسٹیج پر چڑھ کر ان کو ہرا توتا اگر بولتا ہے یعنی امامہ کے نسبت سے تو یہ بھی سخت حرام ہے اگر یہ شخص توبہ کرے تو اس کو اعلانیہ توبہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا ظاہر ہے کہ گناہ جاریہ ہے جو لوگ اس کی مثل یا اس کے راستے پر چلتے ہوئے یہ دلازاری کو عام کریں گے یا لوگوں کے اندر اور اس طریقے کے معاملات کو دلازاری دل دکھانے والے معاملات کریں گے تو ان سب کا گناہ بھی جو ہے وہ ایسے شخص کو پر جائے گا جس لئے لوگوں کو اس چیز پر وہ بھارا یا اس گناہ کی طرف ترغیب دلائے اور واقعی دلازاری کا گناہ بہت شدید گناہ ہے اور لوگ حقوق العباد میں کل ایسے پھسیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے فلان شخص کا یہ یہ حق مارا تھا کیونکہ حق صرف رشتہ داروں کے یا گھر میں ماں باپ کے نہیں ہوتے بلکہ عام مسلمان کے مسلمان کے اوپر بھی کچھ حق ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ تعالی حساب جو ہے وہ لیا جائے گا تو کسی کو بھی توتہ کبوتر وغیرہ کہنا یہ اس طریقے کی نسبت دینا یہ جائز نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا یا جو اس طریقے کی ترقیب دلاتے ہیں ان کا بائیکٹ کرنا چاہیے کہ اس ٹیج پر چڑھ کے اللہ رسول کے ذکر کے بجائے لوگوں کو گناہ کے اندر مفتلا کرتے ہیں خود ان کو حقوق العباد کی یا شریعت کے مسائل کی پیچید کے ساتھ خبر نہیں ہوتی لیکن یہ کہ اپنی آنا کے اندر یا اپنے گھمنڈ کے اندر جو بھی موہ میں آتا ہے بھوکنے سے ان کو مطلب ہوتا ہے اور بھوک کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں بعد میں عوام میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے اہل سنت کے اندر کیا انتشار پیدا ہوتا ہے ان کو اس چیز سے مطلب ہی نہیں ہوتا اپنی روٹی سکھ گئی چل دی اپنے اکاؤنڈ میں پیسے آگئے چل دی ہے پیسے کم ہوں گے تو آئیں گے ہی نہیں اور اگر پیسے مطلب ہوں گے تو کچھ بھی کہہ کے جہاں نعرے بازی ہو جائے جہاں پہ لوگ ان کی تعریف کر دیں یا کوئی ایک مخالف سمت کی پارٹی نے پروگرام کرایا تو دوسرے کیا پوزٹ تو یہ سب ایک قسم سے راج نیتی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی ذکر وغیرہ کا اصل مقصد بھی ان لوگوں کے باز کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو واقعی ماحول اور کیسا بھی ہو بندے کو اللہ رسول کا ذکر کرنا چاہیے لیکن وہاں بھی یہ ایک لوگوں کو یہ ایک جماعت کو خوش کرنے کے لیے صرف دوسری جماعت کے اوپر اس وقت تانہ زنی کرنا یہ اس طریقے کے معاملات کرنا یہ خود اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں خود اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں تو عوام بھی ایسے لوگوں سے زیادہ خوش ہوتی ہے بلانے پر سٹیج پر پیسہ خرج کرنے پر حالانکہ عالم دین کو بلانا چاہیے علماء کو بلانا چاہیے کہ وہ نصیحت والی تقریر لوگوں کے اندر کریں جن سے لوگوں کے عمال کی اضلاح ہو نہ کی ایسے بڑھ بولے لوگوں کو بلانا چاہیے کہ جن کو قبوت ترت ہوتے ہیں کہ سوا کوئی دوسری چیز آتی نہیں ہے